بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ قال او صانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تترک صلاتا مکتوبتا متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بریعت منہ الذمہ الحدیث رواہ ابن ماجہ حضرت ابو الدردائی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی اور مختلف وسیعوں میں سے ایک یہ تھی فرض نماز کو کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا کیونکہ جو شخص بھی فرض کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتا ہے دوسری وعیت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن ترکها متعمدا فقد خرج من الملہ جو فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے دوستو فرض نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے بعض روایات میں تو ایسا بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین القفر ترک السلا یہ مسلمان اور کافر کے دنمیان میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہی ہے یعنی اگر جس نے نماز کو ترک کر دیا گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے ان شدید اور سخت روایات کے ہوتے ہوئے اور ان تمام تر روایات کو پڑھنے سننے کے باوجود میرے اور آپ کے معاشرے کا اگر اسی سے پچاسی یا نوے فیصد طبقہ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر ہم کیا دعوے لیے پھر رہے ہیں اور پھر کیا ہم عشق رسول اور محبت رسول کرتے ہیں اور پھر کیا ہم اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ میری موجودگی میں میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محب میرے محلے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور اس حدیث کی روشنی میں واضح ہے کہ وہ لوگ مذہب سے باغی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول پھر بھی اگر مجھے فکر نہیں ہو رہی تو پھر میں یقین جانی ہے کہ پھر میں اپنے معاشرے کی فکر نہیں کر رہا پھر میں اپنے گھر کے اس فرد کی فکر نہیں کر رہا جو نماز نہیں پڑھتا تو مجھے بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے آپ کو فکر کی ضرورت ہے پورے معاشرے کے لوگوں کو فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے لئے کوشش کریں کہ کم از کم فرائض پہ تو معاشرے کو لے آئیں کہ پورا معاشرہ ہمارا فرائض اور کان اسلام کی پابندی کرنے والا ہو تاکہ اسلامی طور پہ ہم ایک مضبوط معاشرہ بنیں وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ